جو پہلی پیشی ہوئی اس پہ ہمارے وکیل نے یہ کہا کہ حالانکہ جو درخواست گزار ہے وہ امیدوار نہیں ہے اس نے الیکشن کنٹیس نہیں کیا اور قانون کے مطابق اگر کوئی شخص عدالت میں جا سکتا ہے تو وہ اگریوڈ آدمی ہوگا جو کینڈیڈیٹ ہوگا جو ہار گیا ہوگا جو سمجھ رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ درخواست دائر کرے گا لیکن جماعت اسلامی کے ایک عددار نے چھے یوسیز کے امیدواروں کی بحاف پر درخواست جمع کرائی جو قانون میں جس کی کوئی گجائش نہیں ہے ہمارے وکیل نے یہ کہا کہ یہ جو غیر قانونی درخواستے ہم چلیں اس کو بھی درگزر کرتے ہیں اور ان کی جو پریئر ہے جو استدعہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ریکاؤنٹنگ الیکشن کمیشن اپنی نگرانی میں کرائے اور پہلی پیشی پہ ہمارے وکیل نے کہا کہ ہمیں یہ قبول ہے الیکشن کمیشن اپنی نگرانی میں ان چھے یوسیز کی ریکاؤنٹنگ کرا دے اور جو نتیجہ آئے گا ہم اس کو مان لیں گے لیکن الیکشن کمیشن نے مجھے نہیں پتا کیوں اس وقت وہ جو ہمارے وکیل کی ایک رائے تھی جو خود جماعت اسلامی مانگ رہی تھی وہ فیصلہ نہیں کیا اس کی مزید ایک پیشی اور رکھی گئی ان چھے یوسیز کے بعد جماعت اسلامی نے تین یوسیز کی اور درخواست دی اب یہاں ان کی استدعہ بڑی مخلق تھی یہ تین یوسیز وہ تھی جہاں ریٹننگ افسرز نے جماعت اسلامی کو کامیاب قرار دیا تھا اور وہاں جو ہارنے والے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے ریٹننگ افسر کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی اور قانون کے مطابق ریٹننگ افسر نے وہ ریکاؤنٹنگ کی درخواست قبول کی اور اس کے بعد ان کی ریکاؤنٹنگ کی تمام جو امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے تھے ان کو لوٹسز کیے بشمول جماعت اسلامی کے جماعت اسلامی کے لوگ ریکاؤنٹنگ میں بیٹھے رہے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ریکاؤنٹنگ کے نتیجے میں وہ ہار رہے ہیں تو انہوں نے وہاں ہنگام آ رہی کی تین جگہوں پر ایک جگہ تو ریٹننگ افسر خاتون تھی ان کے اوپر اٹیک کیا اس کی گاڑی توڑ دی اس پر تشدف کا نشانہ بنایا ہے اس کے جان سے مانے کی دھنکی دی اور اس خاتون نے اس وقت بھی اپنی ایک سٹیٹمنٹ ویڈیو پر ریلیس کیا ایف آئی آر کٹوائی ایک اور یو سی میں جا ریکاؤنٹنگ ہو رہے تھے جب جماعت اسلامی نیتے کا ہار رہے ہیں تو ان کے ایم پی اے جو ہیں وہ سینکرون لوگوں کے ساتھ پہنچ گئے اور ریکاؤنٹنگ رکوانے کی کوشش کی پھر وہ آرینجز اور پولیس آئی انہوں نے وہ ریکاؤنٹنگ آمل مکمل کروایا تو جو یہ تین یو سیز تھیں کیس مختلف تھا کہ ریکاؤنٹنگ افسر نے جتوایا ریکاؤنٹنگ ہوئی ریکاؤنٹنگ کے نتیجے میں تین یو سیز میں سے دو پیپس پارٹی جیتی اور ایک پی ٹی آئی جیت گئی اب اس پر ریکاؤنٹنگ افسر پر ان کو اقراض ہو گیا دوسری طرف جب یہاں آئے تو ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ کہا کہ ہمیں بھی اسی قسم کی شکایات ہیں ریکاؤنٹنگ افسر کے متعلق ہماری شکایات ہیں پیزائیٹنگ آفیسز کے خلاف ہمارے پاس شکایات ہیں لیکن ہماری رائے میں یہ تمام کیسز چونکہ ٹرائبینل میں جانے چاہیے اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ٹرائبینل بنے گا تو ہم جائیں گے لیکن اگر الیکشن کمیشن اس قسم کے کیسز کو سن رہا ہے تو ہم اپنے کیسز بھی آپ کے پاس لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد پی ٹی آئی بھی اپنے کیسز دے کر آئی پی پلز پارٹی بھی اپنے کیسز دے کر آئی اور الیکشن کمیشن نے غالباً چالیس پشاس یوسیز کے جو نتائج ہیں ان کو روک دیا ہے اب ہمیں نہیں سمجھ آرہا کہ الیکشن کمیشن کس طرح سے کس نتیجے پر پہنچے گا ٹھیک ہے ان کا اختیار ہے اگر ہم سمجھیں گے کہ فیصلہ بناسب نہیں ہے غیر قانونی ہے کوئی اس کے اندر قانون کی خلاف ورزی ہے تو ہم ظاہرے آگے چلے جائیں گے اگر کسی اور کے خلاف ہو گا تو وہ آگے چلے جائیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو الیکشن ہوئے تھے یا پورے صوبہ سندھ میں یا آخر میں جو دو بڑے ڈیویزنز ہیں سندھ کے حیدر آباد اور کراچی وہاں جو انتخابات ہوئے وہ مجھے یاد نہیں پڑتا میری پچاس سال سے زائد زندگی ہے میں نے بے شمار الیکشن دیکھے ہیں کراچی میں یہ واحد الیکشن تھا جس میں ایک گولی نہیں چلی ایک سنگل گولی نہیں چلی ہے ایک گولی کہیں پر کوئی ہنگام آرہی نہیں ہوئے کوئی چھوٹے موٹے جو ہاتھا پائی کے واقعات ہوتے ہیں وہ ضرور ہوئے لیکن کوئی بڑا واقعہ سا نہیں وہ ہنگام آرہی کا اس قسم کے الیکشن کو الیکشن کمیشن کو اون کرنا چاہیے تھا اب اگر وہ ایک چھے یوسیز کی بنیاد پر ایک دروازہ کھول دیا گیا اس کے نتیجے میں ہر ہارنے والا امیدوار جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں آرہا ہے اور الیکشن کمیشن ان کے کیسز کو سن رہا ہے دوسری طرف جماعت اسلامی اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگ میں نے سنا وہ حیران ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی سے ستانوے سیٹیں کیسے جیتنی میں ذرا گزارش کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کے دوستوں سے اس نے جیتی اور اس وقت کراچی کا جو ناظم تھا وہ نحمد اللہ خان تھا جو جماعت اسلامی کا تھا اس کے بعد دوہزار دو کے بعد جتنے الیکشنز ہوئے ہیں چاہے وہ دوہزار آٹھ کے الیکشنز ہو دوہزار تیرہ کے الیکشن ہو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہو دوہزار پانچ کے بلدیاتی الیکشن ہو دوہزار پندرہ کے بلدیاتی الیکشن ہو دوہزار اکیس کے کینٹرمنٹ بورٹ کے الیکشن ہو جماعت اسلامی کراچی میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئی گی ان کو شکست ہوئی ہے ہر جگہ شکست ہوئی ہے آج بھی صوبائی اسمبلی سندھ کی ہے جس کے 168 اداقین ہیں اس میں جماعت اسلامی کا ایک ممبر ہے اور وہ بھی ایم ایم اے کے ٹکٹ پر جیتا ہوا ہے جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر نہیں جیتا ایک آدمی ہے صرف وہ ایک ایم پی اے والی جماعت جو کینٹومنٹ بورٹ کے الیکشن ہاری ہے دوہزار پندرہ کے بلدیاتی الیکشن ہاری ہے ہر جنرل الیکشن میں ان کو کراچی سے شکست ہوئی ہے ہر زمنی الیکشن میں کراچی سے ان کو شکست ہوئی ہے ان کو پچاسی سیٹیں مل گئیں وہ حیران نہیں ہو رہے اپنے ریزلٹ پر وہ حیران ہو رہے ہیں اس جماعت کے ریزلٹ پر جس کے پاس کراچی میں پانچ ایم ایز ہیں جس کے پاس کراچی میں سات ایم پی ایز ہیں جس کے پاس کراچی کی تین کینٹومنٹ بورٹز ہیں جس کے پاس کراچی کی دو ڈی ایم سیز تھی ڈسٹرک کانسل تھی ہر زمنی الیکشن ہم کراچی کا جیت رہے ہیں اور ہم نے جو ستانوے سیٹے جیتی ہیں اس میں اکثریتی جیتے ہیں ہم پیپلز پارٹی کے رانوہ سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا ری کاؤنٹنگ الیکشن کمیشن اپنی نگرانی میں کروائے الیکشن کمیشن کے نگرانی میں ری کاؤنٹنگ کا نتیجہ مان لیں گے